مریم نواز بلاوال بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان اور پھر وفاق میں حکومت بنانے کا دعویٰ کہتے ہیں پندرہ نومبر کو تیر پر محر لگائیں اور پیپلز پارٹی کو خدمت کا موقع دیں ہم نے ہمیشہ عوام دوست پولسیاں بنائیں موجودہ حکومت کے خلاف آج ہر طبقہ اتجاج کر رہا ہے ٹرمین پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان میں جلسوں سے خیطہ درجن اور کلو کا جہنے معلوم نہیں وہ عوام کی بات کرتے ہیں مراد سعید کا بلاوال بھٹو زرداری پرتنز گلگت بلتستان میں جلسے سے دھواندار خیطات خود گرجے برسے کہا پرچی سے سیاست کا آغاز کرنے والوں صوبے پرچی پر نہیں بنتے جب ان کی وفاق میں حکومتیں تھیں تب گلگت بلتستان کا صوبہ بنا لیتے اب یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پھر دو ساشی قابان کہتی ہے مریم نواز انتخابی جلسوں میں زہر اگل رہی ہیں بسماندہ اصلاحات رواندار میں ترقی کر رہی ہیں کرونا سے زیادہ متاثر علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا شادی ہالت میں بھی ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنائی ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کے ہدایت کی ہے اس سوپیس کے خلاف ورزی پر مارکرس کو بند کیا جائے گا نیپرا نے بجلی گرا دی ایک ماہ کے لیے بجلی اٹھالیس پیسے بھی یونٹ میں گئی قیمت میں اضافہ اگست کے فیول پرائس ایڈ اجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا سارفین سے اضافی وصولی نویمبر کے بل میں کی جائے گی سارفین پر پانچ ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے چین کے سفیر نوننگ رونگ کی ملاقات سیکیورٹی معاملات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت غیر معمولی لازواز آلوکات میں مزید بہتری لانے پر اتفاق چینی سفیر نے سنازات کی روک تھام کے لیے پاکستانی کا بھی شکوس رہا سروسز ہسپسات میں سے ریلاج چودری شچاس حسین کی طبیعت بہتر صدر عارف علیہ اور شیخ رشید کے ٹیلیفون خیر ہی ادھر آپ کی جلد صحت شعبی کی دعا اور نیک خواہشات کا اظہار سردار تنویر علیہ السورمیہ محمود الرشید کی پرویز اللہی سے ملاقات شہباز شیف کی کمر درد بڑھ گئی نون لی کا پوری ڈاکٹر تک رسائی دینے کا مطالبہ مریم آرمزیب کہتی ہے سیاسی مخالفین کے صحت ورح سیاست کرنے والا قابلی طرز ہے عمران خان چہباز شریف کو نفطان پہنچا کر خوش ہو رہے ہیں ایسے اپوزیشن کو بلیک میل نہیں کر سکتے ہیں کیپٹن ریٹارڈ صفدر کا کرونا ٹیسٹ مصبت آگیا لیگی راہوہ گلگت پلتستان الیکشن محمد میں مصروف تھے طبیعت خراب ہونے پر ٹیسٹ کروایا مصبت آنے پر مصروفیات تر کر دی شریف میڈیکل سیٹی نے خود کو خرنطینہ کر لیا کمر زبان قائرہ بھی کرونا کا شکار پلاول بھٹو زرداری کے ساتھ الیکشن محمد میں مصروف تھے لاپروائی اور بے احتیاطی نے کرونا کو سر اٹھانے کا موقع دے دیا مزید ایک ہزار چھسٹا پچاس اپ رات میں وائرس کی تشخیص مریضوں کی تعداد تین لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو انتالیس تک جا پہنچے چوبس کھنٹوں میں مزید نو مریضوں کا انتقال تعداد چھ ہزار نو سو ستتر ہو گئی تین لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو اکیاسی مریض سے حقیاب جبکہ اٹھارہ ہزار نو سو اکیاسی مریض سے رہیل آج دنیا بھر میں کرونا پھر سے سر اٹھانے لگا دنیا بھر میں بارہ لاکھ چونسٹھ لاکھ ہلاکتیں پانچ کروڑ آٹھ لاکھ مریض امریقہ میں دو لاکھ چوالیس ہزار برازیل میں ایک لاکھ باسٹھ ہزار تین سو ستانویں بھارت میں ایک لاکھ سبیس ہزار نو سو اکیاسی میکسیکو میں پچانویں ہزار روس میں تیس ہزار سات سو تیرانویں اور سعودی عرب میں پانچ ہزار پانچ سو چالیس امپا سرگودہ میں منی ٹرک کی منی ٹرک کی موٹر سائیکل رکشے کو ٹکر چار افراد جامبک چار شدید زخمی دو زخمیوں کی حالت نازوک ٹرک پرائیور پرار مشتل شہریوں نے ٹرک کو آگ لگا دی شاہ مشرق اور عظیب مفقر ڈاکٹر علامہ محمد اکبال کا ایک سو تنتالیس فانجوں میں پیدائش مزار اکبال پر گارز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک پہدیا کے دستے نے گارز کے فرائض سنبھا لیے گورنر چودری محمد سرفر اور وزیر اعلیٰ عثمان بزار کی مزار اکبال پر ہاتھوئی پھول چڑھائے پاتے خانی کی صوبائی وزیر اطلاع فردوس عاشق آمان بی ساتھ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں علامہ اکبال کے ابکار مستلسل متاثر کن اور احنمائی پراہم کر رہے ہیں علامہ اکبال اثر خاضر کی سائنسی تکنیکی ترقی اور انسانی اقل کا احترام کرتے تھے علامہ اکبال ایک عظیم صوفی شائر تھی صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں شائر مشرق کے پلسپاہ خودے پر عمل کر کے ہم ترقی کی نئی بلندیوں تک پہن سکتے ہیں وزیر اطلاع شبلی پراس نے کہا کہ عمران خان کی قیادت میں اکبال کے تصابر پاکستان کی تعبیر دیں گے بین المظاہب رواداری کی مثال کرتارپور رہداری کھلنے کا ایک سال مقبل ہو گیا نام نحاظ سیکولر ریاست بھارت مسلسل کرتارپور رہداری کو ناکام بنانے کے درپے سکھوں کو کرتارپور میں بابا گروہ نانک کی جنمتن کی تقریبات میں شرکت سے روک دیا دنیا بھر سے سکھ اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے گردوارہ کرتارپور صاحبات ہیں لیگی ایم پی فاجہ عمران نظیر ایک روزار اسمان ریمانٹ پر فلس کے حوالے کہتے ہیں حکومت تیرا دسمبر کے جلسے سے خوف زیدہ ہو چکی ایک منتخب نمائدے کے ساتھ از بیکہ میں زربیہ رکھا جا رہا ہے ایسی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں واشرنگ تک نہیں مریم نواز کی فیشی کے موقع پر نیب آفیس میں ہنگامہ آرائی کا مقدمہ ایم بینے علی پرویز ملک پرویز سمیت پانچ لیگی رانواؤں کی عبوری زمانتے منصوب حدالت نے پانچ لیگی رانواؤں کو سولہ نیومبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا ایاس صادق کہتی ہیں لاہور کا تیرہ دسمبر کا جلسہ تاریخی ہوگا حکومت پیڈیم کی تحریک سے خوف کا شکار ہو گئی ہے بلاول پھٹو کے بیان کا بھی بکی حال کیا گیا ہے جو میرے بیان کا کیا گیا تھا حکومت پیڈیم کے اتفاق کو توڑنا چاہتی ہے شہباز فیملی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے والے مشتاق چینی کا بھیان دیس سامنے آ گیا دوہزار چودہ میں سلمان شہباز کا کالہ دھن سفریت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا سلمان شہباز کے ساٹھ کروڑ کو بلیک سی وائٹ منی میں منتقل کرنا تھا اپنے عمل پر نادم اور معافی شاہد تھا امریکہ کی نو منتخب صدر جو بائیڈن کا امریکہ پلین سامنے آ گیا کروڑنا سے چھٹکارہ عبلین ترجیحات میں شامل مشت مصمیاتی تبدیلی اور نسل پرستی کے خاتمے کے لیے کام کریں گے سات مسلم مالک پر سفری پابندیوں کا خاتمہ اور عباہ دور کی امیگریشن پولیسیوں کو بحال کریں گے افریقی ملک ہونٹا راس میں سیلاب نے تباہی کی داستان رکھت کر دی سیلاب سے چھٹکیس افراد زندگی کے بازی ہار گئے متعدد زخمی ہو گئے لاکھوں افراد دیکھ رہے ہیں آزربائی جان نے شوشہ شہر کا قبضہ چھوڑا لیا صدر نے کہا قبضہ چھوڑانے کے لیے ایک ماہ سے جنگ جاری تھی اعلان کے بعد دارال حکومت باقو میں شہریوں نے فدہ کا جشن منایا شہری سڑکوں پر نکل آئے ترک صدر طیب اردوان نے آزربائی جان کو مبارک بات بھی دی انتظام یہ کے پاس اپنی سابقہ غلطیوں کی تلافی کا موقع ہے ایران کے صدر حسن روحانی کہتے ہیں کہ امریکی اپاہ میں ڈیرنل ٹرنک کی نقصان دے پالیسز کی مخالفت کی نئی انتظام یہ کو صدر ٹرنک کی غلطیوں کی تلافی کے لیے موقع کو استعمال کرنا چاہتے ہیں برطانبی چیپ آپ ڈیپنس جنرل لکاچر کا مستقبل میں عالمی جنگوں کے خطشے کا اضحار کہتے ہیں دنیا میں چھوٹی چھوٹی تناسداد عالمی جنگوں میں بدل سکتے ہیں مازی میں بھی چھوٹی وجہات جنگوں کا سبب پنی موسیقی